اگر کوئی بندہ اپنے نفس کا محاصبہ نہیں کرتا تو بہت سارے خرابیاں اس کی زندگی میں آتے ہیں بہت بڑا نقصان اس کو ہو سکتا ہے محاصبہ نہ کرنے سے اس کے فقدان کی بہت سارے اسباب ہیں اگر انسان اس کو اختیار کریں محاصبہ نہ کریں یا ان اسباب کو اختیار کریں تو محاصبہ میں یا تو بلکل محاصبہ کرنے سے اس کے لئے مانے ہوں گی وہ چیزیں رکاوٹ بنیں گی یا کم سے کم محاصبہ نفس میں نقص لازم آئے گا کمی واقع ہوگی سب سے پہلے چیز دیکھیں گناہ اگر انسان نفس کا محاصبہ نہ کریں بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر جائے چاہے کبیرہ ہوں چاہے صغیرہ چھوٹے گناہوں بڑے گناہوں حتیٰ کے بدات و خرافات کبیرہ گناہوں سے بڑے بدات میں بھی پڑ سکتا ہے شرکی آمال کفری آمال آج کے ماحول میں ہم دیکھیں اپنی معاشر سوسائیٹی اپنی دوست و احباب اور جو لوگ ہدایت سے دور ہیں توحید سے دور ہیں توحید کے نام پر لوگ شرک کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں میں سچا مسلمان میں پکا مسلمان سنت کے نام پر آج بدات و خرافات کیے جارہے ہیں گناہ کو گناہ لوگ شمار نہیں کر گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں معروف کو معروف سمجھ رہا اور منکر کو منکر سمجھنے کا مادہ تک ختم ہو گیا اللہ حقیب گناہ کرنے والوں کی تعریف کی جارہے ہیں اچھے کام کرنے والوں کی تحقیر کی جارہے ہیں اور مختلف خسم کے ان کو تانے دیے جاتے ہیں نعوذ باللہ ہم داری سنتوں پر عمل کرنے والوں کا مزاق لوگ اڑا رہے ہیں آج ایسا ماحول اگر کوئی محاسبہ نہیں کرتا ہے تو بہت سارے گناہوں میں وہ پڑ جائے گا کبیرہ گناہ سغیرہ گناہ اور یہ جو ہے تاکہ اس طرح گناہ کرے گا انسان کہ اس کے دل پر جو ہے زنگ پڑ جائے گی سورہ متففین میں اللہ نے کلا بل رانا علا قلوبی اللہ نے کہا کلا بل رانا علا قلوبی ہرگز نہیں بلکہ معاملہ حصہ ہیں اللہ نے کہا ان کے دلوں پر زنگ چڑ گیا ہے شرک کا کفر کا بدعات و خرافات کا گناہوں کا دل سیاہ ہو گیا ہے گناہ کرتے کرتے انسان جو ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا اللہ کے نبی ساسم نے کہا کہ ایک ایسا حصہ ہے گناہ کرتا انسان دل کے طرف اشارہ کر کے اللہ کے نبی ساسم نے اداہت فرمائی کہ اگر گناہ کرتا ہے تو نکتتا سودا تو اس کے دل پر ایک صفحے ایک سیاہ جو ہے دھبا بڑھ جاتا ہے پھر گناہ پر گناہ کرے توبہ نہ کرے اسلاہ نہ کرے محاسبہ نہ کرے دل سیاہ ہوتے ہوتے پورا دل جو ہے اس کا سیاہ ہو جاتا ہے پھر ایسا ہو جاتی ہے دل کی قیفیت ایسا ہو جاتی ہے کہ نہ صرف حالت میں بندہ نہ معروف کو معروف سمجھتا ہے بھلائی کو بھلائی نہیں سمجھتا برائی کو برائی نہیں سمجھتا انجام دیتا ہے گناہوں میں ملووث ہو جاتا ہے اس سب سے بڑا نقصان ہے اگر انسان اپنا محاسبہ نہ کرے اسی طرح انسان اپنا محاسبہ نہ کرے تو دیکھئے مختلف قسم کے جو مباہ کام ہیں ایسے کام جس کے کرنے اور نہ کرنے کہ اللہ نے اجادت تو دی ہیں لیکن محاسبہ نہ کرنے کے وجہ سے بندہ جو ہے مباہ کام کرنے میں اس دائرے کو جو ہے وسیع کر دیتا ہے اپنے لئے جو ہے کشادہ کر لیتا ہے اور مباہات میں اس طرح پڑ جاتا ہے کہ فرائض واجبات چھوڑ دیتا ہے فرائض واجبات بھی چھوڑ دیتا ہے دنیا کے مال و اسباب دنیا کی محبت دنیا کی اسباب دنیا کے مال و مطاہ میں انسان مباہ ہے اتنی کشادہ دلی کے ساتھ کہ بہت سارے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا دنیا کے پیشے انسان پڑے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس بات پر ہمیں ابھارا ہے آخرت کی فکر کریں دنیا سے دل نہ لگائیں دنیا کے لئے کمائیں جیئے اور جو اللہ نے کہا دنیا کو مت بھولو لیکن دنیا میں اس طرح مگن ہو جائیں آخرت کو بھولا دیں دنیا میں آنے کے مقصد کو بھولا دیں اور مباہات میں اور تحسینیات جس کو کہا گیا ایک ہے دیکھیں ضروریات دوسرا ہے حاجیات ضروریات ایسی چیزیں جس کا اختیار کرنا ضروری عمل کرنا ضروری اس کے بغیر زندگی نام گزارنا مشکل ہے ناممکن ہے دوسرا ہے حاجیات جس میں تھوڑی کمی بھی ہو تھوڑا نقص ہو تو چلے گا تھوڑی تکلیف ہو گی لیکن زندگی چلے گی لیکن ضروریات کا پایا جانا ضروری ہے اس کو اپنانا ضروری ہے لیکن تیسری چیز جو ہے تحسینیات جس میں آج کے مباہات اور دنیا کی رنگینیہ دنیا کے اسباب ہیں اور ایسے چیزوں میں انسان جو ہے اپنے مال کو خرش کرے صرف کرے جو اس کو دنیا میں جو ہے لگا دیں ایک گھر ہے دوسرے گھر کی فکر میں گھر میں بہت سارے اچھے چیزیں ہیں اللہ نے دی پھر اس کو آور اس کو سزانے کے کوشش کریں اسراف میں انسان پڑ جاتا ہے اسراف میں فضول خرچی میں جسے اللہ نے منع کیا اسراف کرنے والوں کا اللہ نے شیطان کا بھائی قرار دیا تو مباہات میں اگر انسان اپنے دائرے کو وسیع کرتا جائے تو پھر وہ دنیا میں لگ جاتا ہے اور آخرت کو جو ہے نظرانداز کرتے ہیں آخرت سے بالکل غافل ہو جاتا ہے اسی طرح محاصبہ نہ کرنے کا ایک مقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی جو عظمت ہے اس کا جو احساس انسان کے اندر ختم ہو جاتا ہے اللہ کی عظمت اس کا مقام اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہونا چاہے ہمارے دلوں میں اللہ پر ایمان اللہ کا ڈر اور خوف اللہ کی عظمت اگر ہمیشہ یہ احساس ہمارے اندر جاگتا رہے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں صحیح کام کریں جب یہ احساس کم ہو جائے یا بالکل نہ ہو انسان گناہ کرتا ہم گناہ کیوں کرتے ہیں تنہائی میں خاص طور سے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے ہم آزاد ہیں موز باللہ دنیا تو نہیں دیکھ رہے ہیں رشتہ دار دوست و احباب تو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کیا ہمیشہ دیکھ رہے ہیں تربیت کے باپ میں دیکھئے علماء نے خاص تو بچوں کی تربیت بچپن سے کیسے ہونی چاہیے خود ہماری بھی ہم محتاج ہیں ہم اپنی خود تربیت کریں ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم بڑے مربی بن گئے ہم فلاں بن گئے ہم دائی بن گئے ہم عالم بن گئے ہم فلاں ذمہ دار نگران نہیں مرنے تک اپنی اسلا بھی کرنا اپنا محاصبہ جسے میں نے کہا روزانہ روزانہ صبح شام اپنا حساب ہم کریں اپنا محاصبہ کریں تب ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں تو جو تربیت کا اہم نقطہ جو بتا رہا تھا کہ بچوں کی تربیت اس ناہی سے کریں کہ بیٹا یاد رکھو اللہ ہمیشہ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہیں بھی ہم رہیں کہیں بھی ہم رہیں اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی ہماری باتوں کو سن رہے ہیں اللہ تعالی ہمارے حرکات ہمارے جو بھی ہم کر رہے ہیں اس کو اللہ برابر نوٹ کر رہے ہیں اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں اللہ تعالی پوری دنیا جو بھی کر رہے ہیں سب کچھ اللہ کو معلوم بلکہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کو معلوم کہ ہم کیا کرنے والے تھے اللہ اکبر قیامت تک کیا ہوگا سب اللہ کو معلوم کون کتنا نیک ہے کون کتنا بدبخت ہیں کون کیا کر رہا اچھے کام کون کر رہا ہے تو دیکھیں محاصبہ نہ کرنے کا وجہ سے انسان کی حالت کیا ہو جاتی اللہ کی عظمت اس کے دلوں سے نکل جاتی ہے جب اللہ کا ڈر نکل گیا تو کیا رہے گا یہی ہے کہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے جائیں گے اور معاملے کو ہلکہ لیں گے دیکھیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اللہ اکبر اسی طرح محاصبہ نہ کرنے کا ایک عظیم نقصان یہ ہوگا کہ انسان کا نفس کا تسکیہ نہیں ہوگا انسان کا دل میں جو گندگی ہیں غلازت ہیں شرک کی کفر کی نفاق کی کبیرہ صغیرہ عبدات و خرافات اس سے دل پاک نہیں ہو سکتا جب دل پاک نہیں ہوگا تو کیا ہوگا کہ انسان جو ہے گناہ پہ گناہ کرتا جائے گا اور خسارہ ہوگا نقصان ہوگا اس کا اسی طرح دیکھیں یہاں پہ ایک نقصان اس ناہیے سے نقصان بھی ہے کہ اگر ہمیشہ انسان یہ اپنے تسکیہ کرے اور اپنے بارے میں اچھا گمان رکھے ہمیشہ یہ سمجھے کہ میں تو بہت اچھا ہوں میں پرفیکٹ ہوں سو میں سو ہوں میں ہر میدان میں کامیاب یہ بہت بڑی یہ بہت بڑا خسارہ یہ سمجھنا کہ میں فلا تزکو انفسکم سورہ نجم اللہ نے کہا تم اپنے نفس کا تسکیہ مت کرو بلی اللہ یزکی مئیشہ اللہ تعالی جس کو چاہیں جس کا چاہیں اللہ تسکیہ فرماتے ہیں اللہ کی نبی سعاصل نے بھی کبھی اپنا تسکیہ نہیں کیا سب سے پاک دل اللہ اکبر تمام لوگوں میں تمام انبیاء میں پوری دنیا میں اللہ کی نبی کا دل سب سے پاک تھا پھر بھی اللہ کی نبی نے کبھی اپنا تسکیہ نہیں کی انا سید و لد آدم یوم القیام ولا فخر کہا کہ میں کل قیامت کے دن انبیاء کا تمام بدوں آدم کا سردار رہوں گا لیکن فخر نہیں اس بات پر مجھے فخر نہیں اور کبھی بھی اپنا تسکیہ اللہ کی نبی نے اپنی تعریف نہیں کی جہاں اللہ نے حکم دیا وہاں آف سعاصل نے اپنا جو مقام اللہ نے دیا تھا اس بات کا ذکر کیا لیکن ہمیشہ توازو زند کا معاملہ ہمیشہ رکھیں یہاں یہ حکم دیا گیا کہ ہم دوسروں کے بارے میں حسن زند رکھیں دوسروں کے اچھا گمان رکھیں لیکن ہمیشہ اپنا تسکیہ کرتے جائیں اب خود اپنی تعریف جھوٹی تعریف کریں اور اپنے بارے میں یہ حسن زند کہ میں تو اچھا ہوں میں تو پاک ہوں دودھ کا دھلا ہوں نقص ہے تو صرف فلا میں ہیں فلا میں ہیں میرے مخالف میں ہیں میرے ساتھ رہنے والوں میں ایسا بندہ کبھی بھی جوہے کامی نہیں ہو سکتا اپنی اصلاح نہیں کر سکتا ترقی نہیں کر سکتا اسی طرح دیکھیں آخرت کے جو مراحل ہیں سختیاں ہیں آخرت کے جو تصور جو قرآن نے دیا ہے میرے پاس اتنا وقت نہیں ورنہ میں وہ تمام نصوص یا چند نصوص آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا سورہ حج کی ابتدائی آیتیں پڑھ لیں سورہ مزمیل جس میں اللہ نے کہا کہ بچہ بوڑا کر دیا جائے گا پل سرات کا معاملہ کتنا اللہ اکبر نازک مسئلہ ہے کتنا ڈرونی مسئلہ ہے قبر کا عذاب کتنا سخت ہیں یہ تمام چیزیں اگر دنیا میں پڑھ کر دنیا کے اسباب میں غفلت کا شکار ہو کر مادہ پرستی کا شکار ہو کر انسان آخرت کے اس تصور کو بھولا دیں اللہ اکبر جو ہمارا نصب العین ہے تو پھر ایسا بندہ جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتا اسی طرح دیکھیں اگر محاسبہ نہ ہو انسان اپنا محاسبہ نہ کرے تو پھر جو ہے اس کی زندگی میں برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں چند باتیں بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا تو دیکھیں اگر انسان اپنا نفس کا محاسبہ نہ کرے جیسے میں نے کہا گناہوں کا ارتکاب اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے فرائز میں کوتاہی سستی اس کے لئے آسان ہو جاتی ہیں توبہ کرنا معافی مانگنا استغفار کرنا اور اسی طرح بندوں کے حقوق جس میں کوتاہی کی اس کا عدا کرنا مشکل ہو جاتا ہے اسی طرح بندہ جب محاسبہ نہیں کرتا ہے تو ایک اثر یہ مرتب ہوتا ہے کہ گناہوں کو ترک کرنا مشکل ہو جاتا ہے گناہوں کو چھوڑنا مشکل آج کتنے لوگ ہیں بیڈی سگریٹ پیتے ہیں نشاہ اور چیزیں استعمال رمضان میں بھی ان کو کنٹرول نہیں ہوتا رمضان میں روز آرکر بھی کنٹرول نہیں ہوتا مشکل ہیں ان کے لئے حالانکہ آسان ہیں اگر محاسبہ کرے آخرت کے عذاب کو یاد رکھیں آخرت کی فکر کریں اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں جگہ دیں تو انسان آرام سے اس کو چھوڑ سکتا ہے کوئی کام مشکل نہیں دنیا میں نیکی کرنا بھی اگر سے کچھ پریشانی مشقت ہے چھوڑنے میں بھی مشقت ہے لیکن انسان جب محاسبہ کرتا ہے ان عذابات کو اپنے سامنے صحابہ ہمیشہ جنت جہنم اس تصور کو اپنے سامنے رکھتے تو ہم اور آپ کے لئے اسی طرح دیکھیں ایک غلط اثر جو مرتب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اطاعت کے کام کرنا فرما برداری کے کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے اچھے کام کرنا انسان دل نہیں لگتا آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے بارے میں خود ہم ہمارے اندر کبھی سستی کاہلی اتنی کہ اچھا کام کرنا ہمارے لئے مشکل ہے کیوں؟ کیونکہ ہم محاسبہ نہیں کرتے ہم اپنے سامنے نہیں رکھتے جس کی وجہ سے کافی نقصانات ہوتے ہیں